ہلو یلو اکم تو مینیو بلوگ آج کا دن کی شروعات ہم نے صبح نہیں کی تھی ٹائم نیرا ہو گیا بہر بالکل ڈارک ہے نیرا ہو گیا اور آج میں کیا کر رہا ہوں جی آج میں بنا رہا ہوں سپیکٹی سبگاٹی اس کے لئے میں لے کر آویں دو پیکٹ سبگاٹی کے کے لئے کے لئے تو اس میں ڈلتی نہیں پتہ نہیں کیوں آئیں بنگو بھی گاجر مطر سببس پٹا اور ایک کلو کیما اور کیا چاہیے تھا ابھی میں ریڈی نہیں ہوا کلو ریڈی ہوتے ہیں اور شیف پر ایک لک لے کر لے بھی میں ریڈی ہو گئی ہوں میرے پاس شیف ہیٹ نہیں تھی تو یہ میں نے شاپر کا جھگاڑ اور یہ پر میں آئے رہا خنجر خنجر نکارنے میں آزار میری چھوڑی 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 تیز کرنے والا رندہ اور رندے کے علاوہ یہ پہر میں چھوڑی 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 چیدر چھوڑی 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 کیلے نہیں کٹنے کیا یہ سایٹے کر دو کیا اس کے اندرنے ڈالتے ہیں یہ پتہ نے کہاں تے میں دیایا ہوں یہ دو دوری اکیلے ویرا سپاگٹی میں نہیں ڈالتے ہیں باقی یہ میری ہیٹ ہوئے ہیں یہ میرے سار کے سائز کی ملگی ہے اچھے لگ رہی ہے اچھے ہیں یہ سبزیاں بوش کرنی ہوں اور سبزیاں بوش کرنے کے لئے مجھے چلیئے ایک ٹوکری اس میں ڈالتے ہیں سبزیاں اس کو کرتے ہیں بوش پھر مطر نکال لیتے ہیں گاجر اور مطر نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کو دھتا ہوں ابھی میں مطر چیئے ہیں اس کے لئے مجھے کولی چاہیے کولی اس میں یہ کولی مطر چیئے پھر دائیں اے مطر چیئے پہلا مطر چیئے ہوں گندہ بلکہ مجھے ہیٹ اپکنٹ بہت اچھے لگ رہی ہے چھوٹ آزا چھونٹ کرنے اجھے ہیٹ اکیتنا اوہ اچھوٹا ادھر نہیں دینٹنا تھا ہاں چھلکا ادھر اکھنا ہے مٹر ادھر اکھنا ہے اور بہت اس سے بہت جا کے میں یہ کوکنگ کر رہا ہوں گھر میں یہ نہیں گیا رہا ہوں ہم نے گھر پہ یہ جتنا بھی ہمارا یہ خرچہ کہہ رہا ہوں خرچہ کچرا یہ کچرا جو ہے یہاں سے اٹھا کے یہ ہم بناتے ہیں اورگینک خاد یہ ہم نے ایک تھال اس میں جتنی بھی سبزیاں پھل فروٹ جو بھی ہو اس کے چھلکے وغیرہ ہم زیادہ نہیں کرتے باہر جو ہمارا چھوٹا سا لوگوں نے کوئی دس باہرہ مر لے گا اس میں ہم ساری سبزیاں وغیرہ چھوٹے موٹے پھل فروٹ ہم نے لگائیں اس میں خاد بناتے ہیں یہ ہوتی اور یہ مرت اور یہ یہ اس کو عباس سننا ہے اس کو میں نے ابھی باڑھنا ہے یہ اس کی چھلڑ ہے ساری کیا مولا تنی سبزیاں مگرہ سوک گئی ہیں اور سوڑی سی ڈرائے ہو گئی ہیں میں نے ابھی اس کو رکھ دی ادھر ابھی مجھے چاہیے ایک چھوٹی سی یہ نانڈی اس کے اندر میں نے مٹر بوئڈ کرنے کے لئے رکھنے ہیں تھوڑا پان ہی لے دوں ابھی یہ بوئڈ ہوئیں گے تو اسنی طرح تک ہم باقی کٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں چلا موڈ کریں وہ لیتے ہیں چلا دے ہیں چلا میں نے چلا نہیں چلا، چلا میں چلا ہیا نہیں چلا نہیں چلا جا ہاں ہاں اور میں چلا ہاں چلا ہاں جب اب یہ جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے بوئیڈ ہوتے ہیں اپنی زیادہ مکٹنگ کرنا چیف کے چکروں میں سب سے مین کام کرنا بول گیا ہوں اچھا میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ابھی پکڑا اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تھا اور اس کو میں نے دماغ سے نکل گیا کہ میں کر کیا رہا ہوں اب اس کو میں نے بوئیڈ کرنے پر رکھنا اور یہ سب سے زیادہ ٹائم اسی نے لگا نا ہے پہلے اس کو رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں کٹنگ شیٹن سارا کچھ اپنا کریں گے یہ آگیا ہمارا کیمہ ٹھیک ہے اس میں ابھی اس کو میں نے ابھی بوئیڈ کرنے اس میں کچھ مسالہ جاتھ آئیں گے یہ ہاں ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے یہ دھنیا پورڈر ہے یہ نمک اور لال میں چھوڑی تھوڑا سا پانی اور کہتے ہیں اس کو میں نے ابھی تھوڑا سا آئل بھی ڈال لیا اس میں آئل بگیرہ اور باقی ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی اب یہ بوئیڈ ہو رہا ہے یہی چیز ٹائم ٹیکنگ تھی اور میں بھول گیا میرے مائنڈ سے سکیپ ہو گیا کہ بھئیے میں نے پہلے رکھنا اس کو بوئیڈ ہونے کے لیے اور یہ اس نے سب سے زیادہ ٹائم لینے ابھی باقی میری کٹنگ بھی رکش رہ گئی مٹر جو ہیں وہ بوئیڈ ہو چکے ہیں تو تھوڑے سے ہافڈن کیے ہم نے جب میں ساری چیزیں پک جائیں گی تو دوبارہ پھر اس کو مٹر کو ڈال کے پھر اس کو مزید آگے جو گا نا تھوڑا تھک جو پک جائے گا جو تھوڑا ہافڈن ہوئے مزید پک جائے گا اب یہ بوئیڈ ہو رہا ہے جتنے دن تک یہ بوئیڈ ہوتا ہے میں دوبارہ کام کر لیتا ہوں اب یہ میں بھر کو بھی کٹوں اور تھوڑے سے کٹ دیں اور کوئی نہیں باقی فرد آئے گا ہے ڈالشوہ دن میں کہ انہوں نے intensive مرکا سے کافی ہوئے گی اسے باقی بھی کٹ لیتا ہوں پاس لو رہا ہوں بھلے وہ بھی کٹ دیں تھوڑا سا سنگر بچائے وہ بھی کٹ دیتا ہوں یہ گاجر کی کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ اس کی بندگو بھی کی کٹنگ ہو گئی ہے ابھی میں نے ان کو فرائے کرنا ہے اور اس لیے مجھے ایک مجھے کڑائی چاہیے ابھی میں نے کیمہ چیک کی ہے تھوڑا سا کھا کے برٹو ابھی کچھا ہے میرے سے یہ کی گلتی ہوئی ہے جو میں نے اس کو شروعات میں سب سے پہلے مجھے یہی رکھنا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے کیونکہ یہ چکن والا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے اس کو مجھے سب سے پہلے ہاتھ سے گنا چاہیے ابھی یہ پک رہے ہیں اور یہ ابھی بوئیڈ ہو رہا ہے پتری کتنے دیر لگے گی اس کو فرائے بھی کرنا ہے اور پہلے اس کو ہونے دے ہوتی تک ہم بریک لیتے ہیں یہ ہم نے اوائل رکھا ہویا ہے گرم ہونے کے لیے اب اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ کیونکہ ہم نے ڈالتی ہے یہ کیمہ فرائے ہونے کے لیے یہ رکھ دی ہے اور باکی گئی ٹماتھ کو پیسٹ ہم نے بنانا ہے اور ابھی اس کے ساتھ سے کچھ مسالہ جات بھی جارتے ہیں یہ پتر نکیا کیا ہے یہ کالی مرچہ کے زیرہ ہے نمک ہے ہالدی ہالدی ہے اور یہ پتر نکیا ہے یہ میرے رہے سے گرم مسالہ ہے اب اس میں ڈالیں کچھ سوسیجی دوری ہے سویا سوس یہ ہے وینجر میں کیا ملے تو نہیں ہے وینگار یہ ہے ٹوماتو کیچپ ٹوماتو کیچپ یہ تھوڑ تھوڑ ڈالیں پہلے ہاں سویا سوس پہا دینا تو رکو دو ٹی سپون ایک دو چلی سپون ایک دو چلی سپون ابھی یہ کافیہ تک فرائے ہو گیا ہے ابھی یہ میں کوئی سبزیاں ملک کر آنی ہیں پہلے یہ ڈال دیتا ہوں ہماری باندھگو بھی باندھگو بھی تور کی ہون آگی ہے یہ کارڈجر گاڈجر گاڈجر کیونکہ ہمارے گر میں کوئی شوق سے گاڈجر کھاتا نہیں میں کیا کروں پھر جاپ چھوڑ دوں اسی لئے میں نے یہ کی رکھی تھی اور مٹر کدر گئے مٹر مٹر یہ ہم نکال کر لائیں اس کی میں نے برانیاں پیسٹ اور پیسٹ بنانے کے لئے مجھے چاہیے جاگ یہ والا یہ ٹوماتو اس کے میں ہؤں ہوں محفق ٹریکی پیسٹ ےٹی اندازیں کہ ہümین مجھے کن عید اور یہ ابھی اچھے سفرائے ہو گئی ہے ابھی یہ جھگ پانی کا میں نے اس میں ڈاکن ہے اور اس کو رکھنا پھول گیا ہے کے لئے ڈالوں شیف مکمل رکھنا ہیں اور اس میں آئے کا اچھے أوفج کر سکھنا رہے ہیں کبھی ہیی کیاملے کیا کہ وہ ٹوک کے لئے zoفرادے ہیں اور اس سے نلید پھول توال اس لئے ٹوک کے لئے clot اور اس مسل کی لئے کہوں میں نے کچھا وہ ٹوک کے لئے ہے کچھا اس نے لگا آپ سے کیسے مفروس took جنر پاڑا لون ایک چمچ لون لون نہیں نمک اور اوائن بھی اس میں تھوڑا سا ایٹ کرنے اب یہ بوئیڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لون میں نے اوپر ہی رکھ دیا تاکہ جیسے ہی بوئیڈ ہونا شروع ہو رہے ہیں ایک ہوتی مکس اپ ہو جائے اور یہ تھوڑا سا یہ ساتھ ہی اوپر کھون رہے ہیں 10 years later اب یہ کافی اتک بوئیڈ ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا رہ گئے ہیں اچھے سپوڑڈ ہو رہے ہیں چک کریں اوہے اور یہ کھانے کا وکھرا سواد آئے گا بس یہ تھوڑا سا رہے ہیں اس کے بعد پھر میں ان کو بتا رہوں گا لیری ہم نے اس کو تھنڈے پانی سے گزار لیا ہے اور تھنڈے ہی ہے اس کا بھی ہمیں تیار کریں گے فائنل ڈش پھر میں آپ کچھ کھاتا ہوں لیری فائنلی میری ڈش تھیار ہو گئی ہے ابھی اس کی فائنل پریزیمٹیشن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں نے بہت زیادہ نیند کی ہے میرا پسینہ ٹاپکر ہے مجھے بھی پتا کہ کتنی گرمی ہے یہ ایفٹ کیا میں نے اپنی امہ کے لیے اور اپنی چھوٹی سسٹر کے لیے اور یہ رہی میری فائنل ڈش موسیقی 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 اسے موسیقی موسیقی سارا قلعہ ہوئے ہیں یہ ہے میری ڈیشہ ہے کھانے کا شورٹ میں اس لیے نہیں بنا رہا کیونکہ آپ کا بھی دل کرے گا کھانے کے لیے تو پھر بھائی جیسے میں نے افرٹ کیا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ میں نے خود سے بنائی ہے اور میں نے پوچھ پوچھ کے بنائی ہے کیونکہ میں اتنا ماسٹر شیپ نہیں ہوں تو جتنا مجھے آتا تھا اتنا اسی ساب سے میں نے بناتا گیا ہوں پوچھتا گیا ہوں میں گھر والوں سے کیونکہ وہ اورڈی ایکسپرٹ بننے ہیں میں نے کبھی کبھی میرے پاس ہوتا ہے کھائیں تو گھر والوں کو چھوٹی مٹی یا ایسی چیز بنا کے کھلا رہے تو تو میں کھاؤں اور انجوئے کروں اور آپ بھی اگر کھانا چاہتے ہیں تو بھئی اپنا بنائے اور کھائیں اور انجوئے کریں سٹے ٹونڈ